اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کی خدمت میں بدھ جمعہ رات اور جمعہ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کے دل کی مرادوں کو ضرور پورا فرمائے گا اور اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی تمام ضروریات کو پورا فرمائے گا جو لوگ رزق اور دولت کے خواہش مند ہیں اگر آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے یا آپ کو رزق اور دولت کی تنگی کا مسئلہ ہے یا پھر گھر میں کسی طرح کی نچاکیاں چل رہی ہیں آپ نے کسی کا قرض دینا ہے یا پھر لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں اور آپ کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے پیسے ہی موجود نہیں تو ان تمام مسائلوں مسائب سے نجات پانے کے لیے آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی جو وظیفہ بتاؤں گی اس عمل کو آپ نے بدھ جمع رات اور جمعت المبارک کے مقدس دنوں میں کرنا ہے اور یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو آپ کا مقصد اور حاجت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ فلان مقصد میں کامیابی کے لیے فلان حاجت کے لیے فلان خواہش کے لیے مولا ہم اس عمل کو کر رہے ہیں ہمیں اس میں کامیابی اور کامرانی اطاف فرما اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں آج کا وظیفہ سورت القوسر پر منحصر ہے اور سورت القوسر کی اتنی زیادہ طاقت ہے کہ اس عمل کے پڑھتے ہی آپ اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے جو بات آپ کے موہ سے نکلے گی وہ ضرور پوری ہوگی اور آپ جو بھی رب کریم سے مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا کیونکہ یہ وظیفہ آقا علیہ السلام کے ساتھ منصوب ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے پریشانی کے عالم میں تھے ان کا دل پریشان رہتا دل کو دکھ اور رنج ہوتا غم میں مبتلا تھے تکلیفوں میں مبتلا تھے اس وقت آقا علیہ السلام کی پریشانی اور مصیبت کو ختم کرنے کے لیے غم کو دور کرنے کے لیے دل اور دماغ کو سکون عطا فرمانے کے لیے اور زندگی کو خشحال کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آقا دعا علم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صورت القوصر کا نزول فرمایا صورت القوصر انتہائی آسان صورت مبارک ہے جس کے پڑھتے ہی اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں آپ کے قدموں میں رکھے گا اور آپ اللہ رب العزت سے پھر جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیو یہ اتنی مبارک صورت مبارک ہے اس کو آپ جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کو فائدے ہوں گے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ صورت القوصر کا وظیفہ ہم نے بہت دفعہ کر لیا ہے ہمیں مزید کوئی اور وظیفہ بتلائیں ان لوگوں کو میں بتاتی چلوں کہ صورت القوصر آپ جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنے زیادہ آپ کو فائدے حاصل ہوں گے کیونکہ صورت القوصر کا وظیفہ آقا علیہ السلام نے خود اپنی حیات مبارکہ میں کیا اور ایسا یہ وظیفہ ہے جو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو تحفے کے طور پر عطا کیا اور آپ خود اندازہ لگا لیں جو رب کریم نے اپنے محبوب کو تحفہ عطا کیا وہ تحفہ کتنا مبارک ہے اس تحفے کے وظائف اور فضائل کتنے مبارک ہیں اور اس وظیفے سے آپ کو فائدے کیا کیا ہوں گے اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کے ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے بودھ جمعرات اور جمعت المبارک والے دن اس عمل کو اس وظیفے کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے جب بھی آپ کا دل چاہے جس حالت میں آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آپ اسے باوضو بھی کر سکتے ہیں اور وضو کے بغیر بھی کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے جتنا آپ عقیزگی کے ساتھ مالک حقیقی کو یاد کریں گے اللہ کریم اتنی جلدی آپ کی جائز دعائیں قبول کرے گا اور جائز حاجات کو پورا فرمائے گا میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں اس عمل کو اس وظیفے کو اگر آپ باوضو ہو کر کریں گے تو اس وظیفے کے آپ کو دگنے فوائد و فضائل حاصل ہوں گے سب سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے ایک سو پانچ مرتبہ سورت القوسر پڑھنی ہے جو لوگ ایک سو پانچ مرتبہ سورت القوسر پڑھ لیں تو پھر آپ نے آخر میں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے یاد رہے درود پاک اول میں بھی گیارہ مرتبہ آخر میں بھی گیارہ مرتبہ درمیان میں ایک سو پانچ مرتبہ سورت القوسر پڑھنی ہے اور یاد رکھیں سورت القوسر کو جب بھی آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے اگر بسم اللہ کے بغیر پڑیں گے پھر بھی بہتر ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر آپ ساتھ ملا کر پڑیں گے تو وظیفے کی طاقت دگنی ہوگی جتنے پیار اور محبت کے ساتھ جتنے خلوص کے ساتھ جتنا سمار کر آپ یہ وظیفہ کریں گے اتنے ہی جلدی آپ کو فوائد و فضائل ہوں گے تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں انتہائی آسان یہ عمل ہے جو بے روزگاری کو ختم کرے گا کامیابی کے لیے تیر بہدوف یہ وظیفہ ہے اس عمل کی برکت سے آپ دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہیں گے حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہیں گے جس نیک مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے اس مقصد میں آپ کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی اس کے علاوہ بے روزگاری کو اللہ رب العزت ختم کر کے آپ کو اپنے خزانوں سے عطاف فرمائے گا اور اس عمل کو اس وظیفے کو اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر صرف 33 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ رب العزت آپ کو دنیاوی اور آخرت کے تمام فوائد و فضائل سے مشرف فرمائے گا دنیاوی فائدے آپ کو یہ ہوں گے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی حاجات پوری ہوں گی اللہ رب العزت آپ کی غیبی طریقے سے ضروریات کو پورا کرے گا اور آپ کے موں سے نکلی ہوئی ہر دعا کو قبول کرے گا دشمنوں کی دشمنی سے آپ محفوظ رہیں گے حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہیں گے اور جو لوگ نوکری کے لیے اس عمل کو کریں گے اللہ کریم نوکری کی خوشحبری انہیں بہت جلد عطا فرمائے گا تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں بدھ جمعیرات اور جمعت المبارک والے دن ان تین دنوں میں آپ نے 105 مرتبہ صورت القوسر پڑھنی ہے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اور جو لوگ کسی مقصد کو پانا چاہتے ہیں کسی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں کسی غم مصیبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا اچھی نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں یا دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں یا شادیوں سے رکاوٹوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا شادی شدہ زندگی میں سے بندشوں اور رکاوٹوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں اور ساتھ روزانہ 33 مرتبہ صورت القوسر کو پڑھنے کا معمول بنا لیں اول آخر ساتھ ساتھ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ رب العزت سے دعائیں کریں یاد رکھیں جو لوگ اس وظیفے کو مسلسل 11 دن یا 21 دن تک جاری رکھیں گے انشاءاللہ اپنے مقصد کو ضرور پائیں گے اور اس عمل کے موجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اپنی زندگی کو سمرتا ہوا مقدر کو چمکتا ہوا بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو غیبی طریقے سے رزق اور دولت عطا فرمائے گا آپ کی مدد فرمائے گا اور جن لوگوں کو ارجن پیسوں کی ضرورت ہے وہ اس عمل کو اس وظیفے کو ضرور پڑھیں انشاءاللہ غیبی طریقے سے اللہ کریم پیسوں کا انتظام کرے گا اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی اس عمل کو اس وظیفے کو میری تمام مائیں بھی کریں بہنیں بھی کریں بھائی بھی کریں اور اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ رب کریم اس مبارک وظیفے کو مجھے بھی آپ سب کو کرنے کی توفیق دیں صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دیں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں ہم سب کو صدقہ جاریہ کا سواب ملتا رہے ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کومنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بھیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیو آپ تک واہ آسانی پہنچ سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفیں اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ